آتنگوادی سنگٹھن کہنے پر مجھے حطر کیا ہے ہماس آتنگوادی نہیں مجاہدین ہیں اپنے دیش کی اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو مجاہد کہا جانا چاہیے آتنگوادی نہیں کہا جانا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ جو نہیں کھڑا ہے اس کا حساب بہت جلد ہوگا انشاءاللہ یہودی کہاں سے نکالے گئے فلسطینیوں نے تو انہیں زمین دی ان کو ٹھہرایا مدد کی انسانیت کے ناتے ہیں ان کی زمین پر ناجائز قابض ہیں یہ عتی کرملکاری ہیں آتنگوادی ہیں بہت سارے کون لوگ ہیں وہ ان کا کردار دیکھئے ان کا کریکٹر جب آپ دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ اصل میں یہ ظالم ہیں اور ظالم ہی ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے جو مظلوم ہیں جو لوٹے پٹے ہیں جن کا قتل کیا جا رہا ہے جن کو بے پناہ ستایا دبایا جا رہا ہے ان کی حمایت کرنا یہ انسانیت تھی اور اسرائیل کی حمایت کرنا یہ بے ایمانی ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے اپنے دیش سے پیار نہیں ہے اسے اگر اسے پیار ہوتا تو مدیپور پر بولتا ہندوستان کے تمام معاملات پر بولنا چاہیے تھا جو نہیں بولا گیا خموشی اختیار کی گئی اور اسرائیل نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی حمایت نہیں مانگی بھیکادیوں کی طرح ان کو جا کے حمایت دیتے ہو بدلے میں بندرگاہ لیتے ہو ایڈانی کو بندرگاہ کیوں دی گئی ہے اسرائیل نے کیوں دی گئی ہے یہ تحقیقی بات ہے یہ آپ تحقیق یہ کہاں سے نکالے گئے یہودی کہاں سے نکالے گئے فلسطینیوں نے تو انہیں زمین دی ان کو ٹھہرایا یہ تو بھاگے ہوئے تھے نکالے ہوئے تھے تو فلسطین نے ان کی مدد کی انسانیت کے ناتے اور انہوں نے ان کی زمین پر ان کی جائدات پر ان کے تمام معاملات پر قبضہ کیا ناجائز قابض ہیں یہ عتی کرملکاری ہیں آتنگوادی ہیں ان کو فلسطین سے بے دخل کیا جانا یہ پوری دنیا کے انسانیت پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے مجاہدین ہیں مجاہدین ہیں اپنے دیش کی اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو مجاہد کہا جانا چاہیے آتنگوادی نہیں کہا جانا چاہیے آتنگوادی اصل میں اسرائیل ہے اور اسرائیل چونکہ بہت دولت مند ہے تو دولت مند کی سب چمچا گیری کرتے ہیں یہ کام ہندوستان بھی کر رہا ہے امریکہ کے پاس راستہ کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ محتاج ہے اسرائیل کا مظلوم کی مدد کی جانی چاہیے اور مظلوم کے ساتھ جو نہیں کھڑا ہے اس کا حساب بہت جلب ہوگا انشاءاللہ سیویلینس اور عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے یو اینو اور بڑی طاقتوں کو کم از کم عوام کی جان و مال کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو مجاہدین ہیں وہ ان کا الگ ہے لیکن عوام کی سیویلینس کی بچوں کی عورتوں کی حفاظت ہونی چاہیے ان کا کردار دیکھئے ان کا کریکٹر جب آپ دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ اصل میں یہ ظالم ہے اور ظالم ہی ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے جو مظلوم ہے جو لوٹے پٹے ہے جن کا قتل کیا جا رہا ہے جن کو بے پناہ ستایا دبایا جا رہا ہے ان کی حمایت کرنا یہ انسانیت تھی اور اسرائیل کی حمایت کرنا یہ بے ایمانی ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے اپنے دیش سے پیار نہیں ہے اسے اگر اسے پیار ہوتا تو مدیپور پر بولتا ہندوستان کے تمام معاملات پر بولنا چاہیے تھا جو نہیں بولا گیا خموشی اختیار کی گئی اور اسرائیل نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی حمایت نہیں مانگی بھکادیوں کی طرح ان کو جا کے حمایت دیتے ہو بدلے میں بندرگاہ لیتے ہو ایڈانی کو بندرگاہ کیوں دی گئی ہے اسرائیل نے کیوں دی گئی ہے یہ تحقی کی بات ہے یہ آپ تحقی نکالے گئے یہودی کہاں سے نکالے گئے فلسطینیوں نے تو انہیں زمین دی ان کو ٹھہرایا یہ تو بھاگے ہوئے تھے نکالے ہوئے تھے تو فلسطین نے ان کی مدد کی انسانیت کے ناتے اور انہوں نے ان کی زمین پر ان کی جائدات پر ان کے تمام معاملات پر قبضہ کیا ناجائز قابض ہیں یہ عتی کرملکاری ہیں آتنگوادی ہیں ان کو فلسطین سے بے دخل کیا جانا یہ پوری دنیا کے انسانیت پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے آتنگوادی سنگٹھن کہنے پر مجھے اعتراض ہے جو بھی کہہ رہا ہے آپ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے ہماس آتنگوادی نہیں مجاہدین ہیں اپنے دیش کی اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو مجاہد کہا جانا چاہیے آتنگوادی نہیں کہا جانا چاہیے آتنگوادی اصل میں اسرائیل ہے اور اسرائیل چونکہ بہت دولت مند ہے تو دولت مند کی سب چمچا گیری کرتے ہیں یہ کام ہندوستان بھی کر رہا ہے امریکہ کے پاس راستہ کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ محتاج ہے اسرائیل کا مظلوم کی مدد کی جانی چاہیے اور مظلوم کے ساتھ جو نہیں کھڑا ہے اس کا حساب بہت جل ہوگا انشاءاللہ موسیقی موسیقی